کراچی میں شارعہ فیصل پر پی ٹی آئی کارکنوں کے امران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج پولیس کے جانب سے شارعہ فیصل پر وقفے وقفے سے شیلنگ کا سلسلہ بدستور جاری پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق مفاقی وزیر علی زیدی کو پولیس نے کالا پول سے گرفتار کر لیا سمیر راست پود نمائندہ ایبیو نیوز کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا علی زیدی کو گرفتار کیا گیا ہے سیکریٹری شیئرمن تحریک انصاف حملان خان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ شارعہ فیصل پر پیچھائی کارکنان کا احتجاج جاری ہے آپ سے پولچر قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی جنہیں جو ہے وہ کالا پول سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سیکریٹری سلاح پاکستان تحریک انصاف سندھ کے عدیل احمد ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے لیکن جو سب سے بڑی گرفتاری پولیس کی جانب سے دیکھنے میں آئی ہے وہ علی زیدی کے ابھی تک دیکھنے میں آئی ہے اس کے علاوہ دیگر جو رہنوما ہیں وہ بھی احتجاجی مظاہرے میں موجود ہیں اور پولیس کی جانب سے وقت 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 شیئرنگ کا تلسلہ بھی جاری ہے مظاہرین جو ہے وہ اس وقت شارعہ فیصل پر موجود ہے اور شارعہ فیصل کے دونوں جو فیٹ ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے وقت وقت پولیس پر پتھراؤ بھی کیا جارہ ہے مظاہرین کی جانب سے جب کے بولیس کے جواب میں جو ہے وہ شارعہ رہی ہے بات فی بات فی سے شارعہ